بسم اللہ الرحمن الرحیم طبع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر ناظر حسین اور موضوع ہے طبع نبوی اور ہمارا معاشرہ طبع نبوی یعنی صحت کے اصولوں کی روشنی میں ایک معاشرہ کیسا ہونا چاہیے اس معاشرے کے لوگ صفائی سترائی کا خیال لگتے ہیں اپنے گھر کی بھی اپنے گلی کی بھی اور اپنے علاقے کی کچھلے کا ڈھیر نہیں لگاتے اور ایسے جگہ پر جہاں پانی جمع ہو مکھیاں مچھر پیدا ہو رہے ہوں اس کے تدارک کی تدابیر کرتے ہیں اسی طرح ایک دوسرے کو معاف کرنے کی پہل کرتے ہیں اگر کسی کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ اس پر انتقام لینے کی بجائے سزا دینے کی بجائے وہ اسے معاف کرتے ہیں اگر بڑی غلطیاں ہو جائیں تو اپنے بزرگوں کے ذریعے یا معاشرے کے ذمہ دار افراد کو بٹھا کر اس غلطی کے لیے احتمام کرتے ہیں کہ اس کا انتظام یا اس کا بدل کیا ہونا چاہیے یعنی افراد افری اس معاشرے میں نظر نہیں آتی اسی طرح ایسے معاشرہ جو طبع نبوی کے روشنی میں ہوگا صحت کی روشنی میں ہوگا اس کے لوگ ایک دوسرے کا خیال لگتے ہیں اکرام میں مسلمین کرتے ہیں اور دیگر انسان دیگر مذہب کے جو ان کے معاشرے میں موجود ہیں ان کے عزت نفس کا اور ان کے معاشرت کا ان کے معاشی مسائل کا خیال لگتے ہیں ان کے صحت کے معاملات کا خیال لگتے ہیں اور ایک دوسرے پر قربانی دیتے ہیں اگر پولوسی ہے تو پولوسی کا خیال کرنا ہے رشتہ دار ہیں تو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا ہے یعنی ہر شخص اپنے حقوق مانگنے کی بجائے دوسروں کے حقوق کو ادا کرتا ہے اسی طرح ایسے معاشرے کے لوگ کھانے پینے میں اعتدال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بجت نصف معیشت ہے اور کھانے پینے میں اعتدال کرنے والے لوگ کھانے پینے کو صحیح وقت پر اور صحیح مقدار میں کھانے والے لوگ خوشحال معاشرہ کہلاتا ہے کیونکہ ایسے لوگ بیمار نہیں ہوتے اور جو معاشرے کے لوگ بیمار نہ ہو وہ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں اس لئے ہمیں اپنے معاشرے کو طبع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ترطیب دینا چاہیے